Capital Smartity کے اگر تین USP's کی بات کی جائے Unique Selling Points جو کسی اور سوزائیٹی کے پاس موجود نہیں ہے Capital Smartity کا ذاتی M2 Motorway پہ انٹر چینج جس کی اپروول فیس ہی صرف 12 عرب روپیہ تھی سیکنڈ Capital Smartity کا 400 فیٹ کا روڈ مین 18 لین روڈ جو کہ اس سے پہلے کسی اور سوزائیٹی میں موجود نہیں تھا نمبر تری Capital Smartity میں ڈیزائن کیا ہوا گولف کورس جسے پیٹر ہیرڈائن نے ڈیزائن کیا ہے جو کہ گولف کی دنیا کا سب سے بڑا نام ہے اس کے ساتھ Capital Smartity میں ہر طرز کے پلوڈ کو لانچ دیا گیا تھا different blocks کے اندر یا different sectors کے اندر Capital Smartity میں residential plots کے اگر بات کریں تو ساڑھے تین مللہ سے لے کے چار کنال کے plots ہیں Capital Smartity میں جو ساڑھے تین مللہ کے plots ہیں ان کے لئے reserve block تھا جس کا نام تھا ہارنی پاک block جو کہ لاہور میں موجود ہے اور اسلامباد میں موجود ہے اگر ہم اس ہارنی پاک block کو divide کریں تو دو پارٹس میں بنتا ہے ایک ہے ہارنی پاک overseas east and second part is ہارنی پاک overseas central ہارنی پاک کے اندر جو cuttings ہیں plot کی وہ صرف ایک طرح کا plot ہے وہ ہے ساڑھے تین مللہ کا plot اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ society کی طرف سے بہت ہی سستے apartment یعنی کہ ساڑھے تین مللہ کا apartment اور پانچ مللہ کا apartment جیسے villa apartment کا آ جاتا ہے ان apartments کو launch کیا گیا تھا اب ان apartment کے construction کی کر بات کریں تو اس وقت جو پانچ مللہ کے villa apartments ہیں ان کا ground floor اور first floor تقریبا ان کے چھت ڈال چکی ہے لنٹر ڈال چکا ہے اور second floor پہ کام ہو رہا ہے اور بہت سارے villa apartment ایسے ہیں جن پہ ابھی society نے ڈی پی سی پہ کام کی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو اس پہ بھی construction میں کافی زیادہ تیزی نظر آئے گی اگر ہارنی پاک block کو ہم specify کریں کہ یہ کام پہ located ہے تو ہارنی پاک block جو ہے یہ overseas east میں سیکٹر ای کے opposite located ہے اور overseas central میں اگر بات کریں تو main ring road کے اوپر جو capital security کا main block بنتا ہے اس میں جا کے H block L block اس block میں جا کے ہارنی پاک overseas central ہے اب اس east block کے location اس لئے بھی اہم ہے کہ اس کو back side سے water body کی access ہے جو کہ اسلامباد میں رہتے ہوئے ملنا ایک نعمت سے کم نہیں ہے اور سامنے والے side سے خیری مورد range کی access ہے اس لحاظ سے اس ہارنی پاک block کی location جو ہے وہ کافی زیادہ prime بنتی ہے لیکن ہارنی پاک block کے اندر جو sizes ہیں special میں 2.66 مرلا اور residential میں 3.5 مرلا کے پلوٹس ہیں تو most probably society کی طرف سے لیٹر سٹیج پر جا کے یہاں پر ڈبل سٹوری یعنی کہ ground plus 2 جسرا villas بن رہے ہیں اس طرح کے بھی approval دیا جائے گا ابھی اس بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے لیکن ابھی تک society کی طرف سے صرف villa apartment construction کی جا رہی ہے اور جو پلوٹنگ ہے اس کے حوالے society نے اپنے بائی لاؤز جو ہیں وہ جاری نہیں کیے اگر ہم بات کریں overseas east میں residential plots کی تو پانچ مرلا جو ایسے general blocks ہیں یعنی A blocks لے کے K blocks جو blocks بنتے ہیں ان میں A block میں آپ کا plot بنتا ہے 10 مرلا B block میں بنتا ہے صرف canal C block میں صرف بنتا ہے آپ کا 10 مرلا D block میں villas بنتے ہیں 5 اور 10 مرلا کے E block 5 مرلا پھر آگے F block آجتا جہاں mix cutting موجود ہیں اور اسی طرح پہ different sectors کے اندر different cutting plots موجود ہیں harney park block کو separate sector کے طور پر رکھا گیا ہے جس میں 3 مرلا ساڑھے 3 مرلا جو capital smart میں launch کی گئی تھی اور ابھی اس کے development جو ہے وہ اپنے final stages پہ ہے most probably اس سال کے سب سے زیادہ جو develop block ہے overseas east جس میں آپ کا sector A B C جس میں سپٹمبر کے end پہ members کو vila 's handing over start ہو جائے گی تو most probably اس سال کے end تک آپ capital smart 力 لائف نظر آنا شروع ہو جائے گی so this was it from day اگر آپ capital smart یا lahor smart یا booking بھول is کچھ معلومات چاہیے ھائے گئے نمبر برابطہ کریں www.makansolutions.com www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو please do like, comment and share اور ہمارا چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی